میں جا کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی امٹا دو میرے سرکار ملنے سے پہلے مجھ کو مکمہ کا مدینہ دکھا دو السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلمان رزا اوفیشل اگر آپ ویڈیو میں آگے ہیں چینل پہ ہمارے بن گئے ہیں ہم سے جڑ گئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے شہاب بھائی کے اپ ڈیٹ روزانہ لاتے ہیں صبح کو نو وزے اور الحمدللہ کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ فقیر جا رہا ہے شہاب بھائی سے ملنے کے لئے یہ ویڈیو میں سوٹ کر رہا ہوں اس ٹائم جو آپ اس ویڈیو کو کو دیکھ رہا ہے پتہ نہیں نو وزے دیکھ رہا ہے دس وزے دیکھ رہا ہے ایک وزے دیکھ رہا ہے اور شام کو آج چھ شہ ستمبر ہے پتہ نہیں 6 سیدن پر ہوں اب اس ویڈیو کو کس ٹائم دیکھ رہے ہیں لیکن جو میں شوٹ کر رہا ہوں وہ صبح کے 6 وزے شوٹ کر رہا ہوں اور 9 وزے اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا تھا اور انشاءاللہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں 9-10 وزے تو میں ابھی گھر پہ ہوں اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں 11 یا 12 وزے ایک وزے تو انشاءاللہ سمجھو کہ میں گھر سے نکل گیا ہوں شاہ بھائی سے ملنے کے لیے آپ میرے چینل پر بنے رہے ہیں زہر کی نماز کے ٹائم میری راستے کی اپ ڈیٹ آجائے گی زہر کے ٹائم یعنی کہ دو وزے کے ٹائم میری اپ ڈیٹ آجائے گی میں کہاں پہنچا شاہ بھائی سے ملنے کے لیے کون سے روڈ پہ ہوں کون سی جگہ پہ ہوں انشاءاللہ میں آپ کو سب بتاؤں ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے اگر چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو یہ سبسکرائب کا بٹن دھوا دیں اور انشاءاللہ میں آپ سے جڑ دوں گا آپ میں سے جڑ دیں گے سبسکرائب پہ بٹن دھوا دیں گے اور اس کے بعد میں شاہب کو آئے گی اپ ڈیٹ آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے گی اس سے پہلے چھوٹی سی اور گزاری سے یہ نمبر جو آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میرا نمبر نہیں ہے نہ یہ شاہ بھائی کا نمبر اگر کسی بھائی کو آئیورویدیک دوا کی ضرورت ہو جو اس پر لکھ رہا ہے تو ہی اس نمبر پر کول کریں شاہ بھائی کا نمبر نہیں ہے نہ ہی یہ میرا نمبر ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھئے اس کلام کی بھی بہت لوگوں کی فرمایشتی میں پڑھا نہیں پایا تھا لیکن ابھی میرے سامنے یہ کومنٹ آئی تھی کل تو ان بھائی کا نام ہے مننان قریشی اور یہ زلہ نندیب کے رہنے والے ہیں اب زلہ نندیب پتہ نہیں یہ کہاں پڑھتا ہے پورا ایڈرس نہیں لکھا انہوں نے شاید چلیے مننان قریشی ہیں ان کا زلہ نندید ہے نندید پڑھتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے مکہ مدینہ دکھا دو ہمارے ہر مسلمان بھائی بہن کی چاہت ہونی چاہیے کہ سرکار مرنے سے پہلے بس مکہ مدینہ دکھا دے آقا کی بارگاہ میں التجاہ ہونی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزاری سونی چاہیے یہ التجاہ ہونی چاہیے کہ اللہ بس مرنے سے پہلے مکہ مدینہ دکھا دے پروردگار اور میں اب آپ کے سامنے یہی کلام پڑھوں گا اتنا پیارا کلام ہے یہ میرا فیوریٹ کلام ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کا دل خوص ہو جائے گا جیسے کہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کل ہمارے ایک نو جوان بھائی کو شہاب بھائی نے ایک تھوڑی ان کی اصلاح کی دیکھیں ان کے گلے میں کچھ مالا یا تصویح وغیرہ پڑی تھی تو شہاب بھائی کی جیسے ہی نظر ان پر پڑی انہوں نے ترنت انہوں نے ٹوک دیا بھائی اس کو نکالو یہ غلط ہے تو اس بھائی نے بھی عمل کیا اور ہاتھ و ہاتھ بھو مالا یا تصویح جو بھی تھی گلے میں ڈال رکھی تھی اس نے تصویح پڑھنے کے لیے ہوتی ہے اس کو جیم میں رکھ سکتے ہیں گلے میں نہیں ڈال سکتے ہیں اب جو ہے بھائی ہمارے نے پتہ نہیں وہ تصویح تھی ہے مالا جو بھی تا بارحال تو بہرحال شہاب بھائی نے اس کی اصلاح کی اس نے عمل کیا بھائی نے اور کتنی اچھی بات ہے جو بھی راستے میں غلط کام شہاب بھائی دیکھتے ہیں ان کی اصلاح کرتے ہوئے جاتے ہیں میرے عزیزو کتنی اچھی بات ہے جو بھی راستے میں شہاب بھائی ایسے کام دیکھتے ہیں تو ان کی اصلاح کرتے جاتے ہیں میرے عزیزو پہلے میں آپ سے ایک بات بتا دوں شہاب بھائی کا جو معاملہ ہے وہ یہ چل رہا ہے شہاب بھائی جو ہے جب سفر کرتے ہیں انہوں نے تیس کلومیٹر کا کل سفر تے کیا تھا لیکن اس کے بعد میں یہاں پرسوس تے کیا تو اس کے بعد میں وہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا فارم ہاؤس ہے ہنمانگر ٹاؤن میں تو وہاں پر وہ رکے ہوئے ہیں آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا اس فارم ہاؤس کے اندر ایک اچھی بات یہ ہے کہ شہاب بھائیس سے ملنے کے لیے پنجاب سے خود شاہی امام آئے جیسا کہ میرے پیچھ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ پولیس کی گاڑییں بھی تھی تین پنجاب پولیس تھی اور شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آئے میرے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اور شہاب بھائی سے انہوں نے اندر کمرے میں بیٹھ کے شاہی امام نے پنجاب کے جو شاہی امام ہیں انہوں نے باتیں کی اور ان سے کہا کہ پہلے ہی دن سے ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں جب سے آپ آج کے لیے نکلے ہیں اور اب شہاب بھائی سے ریلیٹڈ ایک بات اور بتا دوں آج شام تک کی جو لوکیشن ہوگی میں آپ کو جلدی بتا دوں گا بلکل آپ چینل پر بنے رہے ہیں آج شام تک کی جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی نکل کے وہ فارم ہاؤں سے نکلے ہیں نہیں نکلے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتا دے جائے گا اور ہم بھی جا رہے ہیں شہاب بھائی سے ملنے انشاءاللہ آپ سمجھ چکے ہیں ویڈیو کو اگر دو بجے کے ڈائم دیکھ رہے ہیں تو سمجھ جائے مگلی آئے گی کب وہ نکلیں گے رات کو نکلیں گے دن کو نکلیں گے ان کے ٹیم تک کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا ہے جب شہاب بھائی فیصلہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ پھر وہ نکلی جاتے ہیں بعد میں ہی پتہ جلتا میرے عزیزوں اس لیے ہم آپ سے بتا دیں کہ شہاب بھائی ابھی شام تک جو کل شام تک کی لوکیشن تھی ان کی شہاب بھائی کہ رات تک کی یہی لوکیشن ہے کہ شہاب بھائی اسی فارم ہاؤس میں رکے ہوئے ہیں جو کہ زلا حنومانگڑ کے حنومانگڑ ٹاؤن میں پڑتا ہے اور اس کے پہلے انہوں نے ایک نماز ادھا کی تھی پیٹرل پمپ ہے جس میں بینی والا گاؤں کا نام بتایا تھا میں نافسکل بہرحال ابھی زلا حنومانگڑ میں وہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ پنجاب میں انٹری کرنے والے ہیں بلکل پنجاب میں بہت جلدی انٹری کر لیں گے شہاب بھائی اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم بھی اپ ڈیٹ دے دیں گے کہ ہم کہاں پہنچے شہاب بھائی سے ملے کے لیے کون سے روٹس ہو کر ہم جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہمارا عزیز کوئی ہمارا بھائی ہم سے ملاقات کر لے راستے میں انشاءاللہ تعالی تو چلیے کلام سناتے ہیں ویڈیو رہے لمبی نہیں کرنے یہ دیکھو کلام اتنا پیارا بھی شروع میں اپنے ایک سیڑ سلیہ ہوگا مرنے سے پہلے آقا مکہ مدینہ دکھا دو ان کی پریشانی دور کرے اور ہمارے ملک بھارت میں ہمارے ملک انڈیا میں اللہ تعالی ہم انہوں سکون عطا فرمائے اور بھی ہمارے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بھائی بہن رہ رہے ہیں جو بھی کسی حال میں پریشانی میں مبتلا ہے اللہ ان کی پریشانی دور کرے آپ سب کے لیے دعا کرتے رہے تو چلیے میں آپ کو آپ سناتا ہوں دل سے یار دل سے سنیں میرے لیے دعا بھی کریں اور جل سے جل ہمارے ایک میلین سبسکرائبر کر دو یہ سبسکرائب کو بٹن دوا دو بیل آئیکن بھی دوا دو آپ کو انشاءاللہ کلام بھی سننے ملیں گے اسلامی کچھ بات ہیں اچھی تھی سننے ملیں گے اور شیاب بھائی کی لوکیشن آپ کو روزانہ ملتے رہے گی پاکستان میں پڑھیں گے انٹری کریں گے تب بھی آپ کو شیاب بھائی کی لوکیشن ملے گی تو چلیے میں آپ کو سناتا ہوں سنتے ہیں پیارا کلام میں جان کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو میرے سلکار مرنے سے پہلے ہاں میرے سلکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے سلکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے سلکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا دو سنے نا تکول کرو نا ہی اکڑو پیارے آقا کا فرمان بکڑو نا تکول کرو نا ہی اکڑو اور پیارے آقا کا فرمان بکڑو ہاں نا تکول کرو نا ہی اکڑو اور پیارے آقا کا فرمان بکڑو ارے باغ جنت ہاں ماں سے محبت کرتے ہو نا تو دل سے کہیں یا رسول اللہ ارے باغ جنت میں ٹھے لوگیں اپنی تم باغ جنت باغ جنت میں ٹھے لوگیں اپنی کب ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا دو آپ نے حضرت بلال کے بارے میں تو سنائی ہوگا نا کس قدر ظلم کیا ظالم ہونے حضرت بلال پر لیکن ان کا عشق جو تھا نبی صاحب وہ سچا اور پکا تھا سنیں مسکرا کر مسکرا کر امیہ سے بولے ارے چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لے ہم اسکرا کر امیہ سے بولے چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لے ہم اسکرا کر امیہ سے بولے چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لے ارے مرتے دم تک ہم مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا ہم مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا چاہے سولی پہ مجھ کو چڑھا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا دو ایک مصرہ میں جا کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے ہاں میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں ہمارے لئے دعا کریں کہ ہمارا سفر آسان ہو پروردگار بنا کسی مشکل کہ اللہ رب العزت آسانی کے ساتھ میں ہم شہاب بھائی تک پہنچ جائیں انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لئے کہ ہماری شہاب بھائی سے ملاقات ہو جائیں اور آپ کی دعائیں آپ کے میسیج ہم شہاب بھائی تک پہنچا دیں انشاءاللہ تعالی ہمارے لئے دعا کریں چینل پر اگر پہلی بار آئے ہو سبسکرائب ضرور کر جانا میرے ہم آپ کے لئے محنت کرتے ہیں آپ کو کلام سناتے ہیں آپ کو لوکیشن بتاتے ہیں سب کچھ آپ کے لئے کر رہے ہیں آپ ہماری سبسکرائبر نہیں ہو آپ ہماری فیملی ہو چار لاکھ کی ہماری فیملی ہونے والی ہے آپ جل سے جل ایک ملین کی ہماری فیملی کروا دو یہ آپ کے ذریعے ہوگا آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تب ہی ہوگا اللہ کی رحم و کرم سا ہوگا آپ لوگوں کی دعاوں سا ہوگا جل سے جل ایک ملین سبسکرائبر انشاءاللہ آپ لوگ چاہیں گے پروردگار کا کرم ہو گیا میرے آقا کا کرم ہو گیا انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ